کہ یہ اتنے بھی ٹیرس اٹیکس ہوئے ہیں اور فالس لائگ آپریشنز ہوئے ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ نے بڑی اقل مندی سے یہ انشور کیا ہے کہ اس میں کوئی اپر کاسٹ ہندو نہ مرے تو لو کاسٹ ہندو مر جاتے ہیں تو مر جائیں سانو کی فرق پہندا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں جب پلواما کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے اندر ان کی سینٹرل پولیس ریزر فورس کے لوگ مرے تھے یہ سارے لوگ بچارے شیڈیول کاسٹ کے لوگ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے میں ایک ویڈیو لاغ کی سیریز کی شروعات کر رہا ہوں کہ جس میں انڈیا نے جو پاکستان میں حرکتیں کی ہیں in the form of انڈیا's false flag operations from 1971 till 2019 ان کا میں ہاتھا کروں گا اور یہ میری کتاب ہے جو میں نے ابن الحسن ریزی صاحب کے ساتھ مل کر پچھلے سال لانچ کی تھی تو یہ اس کی ایک طرح سے سمری ہوگی چلی آئیے بات کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے اور پتا بھی ہے کہ ہندوستان اور ہندوستانی لیڈروں نے کبھی پاکستان کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا ہے اور جیسے ہی پاکستان 1947 میں بنا تھا 1948 سے 1948 سے پاکستان میں انہوں نے ہر قسم کی ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھی 1950 کے عشرے میں اور 60 کے عشرے میں بھی ہر طرح سے گربر جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے تھے مگر میں میں نے جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ اب میں بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے false flag operations کی اور میں اپنی باتیں اسی پر restrict رکھوں گا سب سے پہلا جو false flag operation انڈیا نے کیا تھا وہ 1971 میں کیا تھا جنوری 1971 جب انڈیا انڈین ایلائنز کا ایک پرانا فوکر پلین تھا بای دنیم او گنگا وچوز ہائی جیکٹ ٹو لاہور اور اس کے بعد سے یہ پروسس مسلسل چلتا رہا ہے تاں کہ فیوری 2019 میں پلواما کا اٹیک ہوا جو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو ابھی بھی یاد ہوگا ہندوستان نے یہ false flag operations اس طرح سے پلان کیے اور بڑی مستحدی سے ان کو implement کیا ہے پچھلے 20 سال میں خصوصی طور پر اور ان کا مقصد یہ رہا ہے کہ کسی کے اپنے ہی ملک میں کوئی terrorist attack کیا جائے یعنی کہ ہندوستان میں ہی کوئی terrorist attack کیا جائے اور جیسے ہی وہ attack ہو اس کو پاکستان پر blame کر دیا جائے اور ہندوستان جو انڈین establishment اپنے agents کے through attack کرواتی اور اس کے فوراں ہی بعد انڈین پرائیمنٹس صاحب کھڑے ہو جاتے ہوتے اور وہ پاکستان پر الزام لگا دیتے کہ یہ جو terrorist act ہوا ہے اس کو پاکستان نے کروایا ہے اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے مزدار ہیں کہ جتنے بھی terrorist attacks ہوئے ہیں اور false flag operations ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کی خطرت میں ان کے بارے میں مزید بتاتا چلوں گا ان سب کے اندر انڈین establishment نے بڑی اقل مندی سے یہ انشور کیا ہے کہ اس میں کوئی upper caste ہندو نہ مرے کوئی برامر نہ ہو کوئی ویش نہ ہو کوئی کشتری نہ ہو جتنے لوگ مرے وہ low caste ہندو ہو شودر حریجن اس قسم کے لوگ کوئی وی آئی پی نہ مرے کوئی جرنلسٹ نہ مرے اور کوئی فارنر نہ مرے اگر یہ لوگ upper caste ہندو یا جرنلسٹ یا فارنر مرے گا تو اس کی investigation بھی ٹھیک سے کرنی پڑے گی اور اس کے اندر کچھ international agencies بھی شامل ہو جائیں گی جو ہندوستان کو کبھی acceptable نہیں ہوتا تو low caste ہندو مر جاتے ہیں تو مر جائیں سانو کی فرق پہند ہے والی بات ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں جب پلواما کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے اندر ان کی central police reserve force کے لوگ مرے تھے یہ سارے لوگ بچارے شیڈیولed caste کے لوگ تھے اور backwood areas of UP اور بہار کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کا کیا ہوا ان کو کہاں دفنایا گیا ان کے لوائقین کو کیا compensation کی گئی اس کے بارے میں تو ہندوستان کی کسی میڈیا نے کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا اور اس ساری چیز کو کرنے کا مقصد یہ مسلسل رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے بحیثیت ایک terrorist ملک دکھایا جائے اور اس سلسلے میں جو ایک بہت ہی زیادہ غیورت والی بات ہوتی ہے کہ امریکہ اور یورپ یہ پھر ہندوستان کو appease کرنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے وہ پاکستان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے narrative کو accept کرے اور مانے کہ پاکستان نے یہ terrorism کا attack کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ امریکہ اور یورپ کیونکہ ہندوستان کی بہت بڑی commercial market ہے ہندوستان بہت defensive copent بھی ان سے خریدتا ہے اور وہ ہندوستان کو استعمال کرتے ہیں against China also ان تین وجوہات کی بنا پر یہ ساری ممالک امریکہ یورپ خاص طور پر پاکستان پر pressure ڈالتے ہیں ہر attack کے بعد کہ پاکستان ہندوستان کے position کو accept کرے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فروری 2019 کے پلواما attack کے بعد بھی امریکہ نے فوراں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے اور اس قسم کی حرکتیں اپنے علاقوں سے نہ ہونے دے بھائی تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ پاکستانی دے مگر اس سے پہلے کہ تمہیں یہ پتا چلتا اور کوئی international investigation ہوتی آپ نے یہ کہہ دیا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہندوستان کو خوش رکھوں تو یہ پاکستان کو مسلسل یہ اس situation سے face کرنا پڑا ہے اور جن کا attacks کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں جو میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو لاؤگز میں بات کروں گا ایک تو سب سے پہلے it is the hijacking of ganga airplane on 30th of january 1971 ہم اس کی بات کریں گے اس کے بعد number 2 india parliament attack which happened on December 13, 2001 اس کے اگلے ویڈیو لاؤگ میں ہم بات کریں گے گودڑا کی ٹرین میں آرسن ہوا تھا اور اس کے بعد گجرات میں مہدی نے کارنیج کیا تھا یہ بات ہو رہی ہے 2002 کی فروری کی اور اس کے بعد پھر سمجھوتا ایکسپریس کا آرسن ہوا تھا جس میں 41 پاکستانی مرے تھے ان کو زندہ جلایا گیا تھا یہ بات ہو رہی ہے February 2007 کی اس کا اگلہ ہے Mumbai کے اندر attack ہوا which was in November 2008 اس کے بعد پتھان کورٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا in January 2016 اس کے بعد اوڑی کے اندر attack ہوا تھا September 18, 2016 پھر پلواما کے attack ہوا تو یہ آٹھ فالس فلیگ آپریشنز بنتے ہیں ہر ایک فالس فلیگ آپریشنز کے بارے میں میں انشاءاللہ آنے والی اگلی ویڈیو راگز میں آپ کی خدمت میں اس کی ڈیٹیلز پیش کروں گا Thank you